السلام علیکم نیف فیملی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ویڈاؤٹ اون کیک دکھا رہے ہیں اور بتائیں گے وہ ٹپس جن سے آپ ہی گھر پر بغیر اون کے لا جواب کیک تیار کر سکیں گے یہ سب کیک جو ہیں وہ ہم نے بغیر اون کے تیار کیے ہیں آپ کہہ رہے ہوں گے لو جی تصویریں دکھائے جارہی ہیں اور کیک حقیقت میں تو دکھائے نہیں رہے تو یہ دیکھیں یہ کیک بھی ہم نے اون کے بغیر ہی تیار کیا ہے کیسا لگ رہا ہے اور ابھی یہ تھوڑا تھوڑا گرم ہے گرم کیک کو کاٹنا نہیں چاہیے تو ابھی میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں ہر نئی ویڈیو کے ہماری بہت اچھی اچھی سی ویڈیو آئندہ فیوچر میں بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں میں کیک کے بارے میں بتا رہی تھی کیک کتنا سافٹ اور کتنا پیارا بنا ہے ابھی یہ گرم ہے لیکن میں آپ کو کاٹ کے دکھاتی ہوں اور گرم کیک جو ہے وہ بعض دفعہ کاٹتے ہوئے ٹوٹ بھی جاتا ہے کوشش کروں گی کہ نہ ٹوٹے پر یہ دیکھیں جی کنارہ اس کا ٹوٹ گیا تو کبھی بھی گرم کیک کو فوراں سے کاٹنے کی کوشش نہ کریں دیکھیں بغیر اون بھی یہ کتنا پیارا سافٹ نرم سا کیک بن گیا ہے آپ بھی گھر پر اون کے بغیر کیک بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے وہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی لے میں آپ کو کیک کا سلائس جو ہے وہ اٹھا کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی اس کی تھکنس ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا بن گیا ہے اور ابھی میں اس کو ذرا آپ کو دکھاتی ہوں انگلی سے یہ دیکھیں اس کی سافٹ نرم سکتے ہیں پیارا اور ڈرک چوکلیٹ والا بڑا ہی ماؤٹھ وارٹرنگ کیک بنا ہے چلیں آپ کو دوسرا کیک دکھاتے ہیں یہ ہے سیمپل کوکوناٹ کیک اس کو میں نے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا ہے اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا ہے اسے آپ اپنی پسند سے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اسے چوکلیٹ سے اور بنتی سے آپ بچوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ کیک تھنڈا ہو چکا ہے چلیں میں آپ کو یہ کاٹ کے دکھاتی ہوں یہ بھی دیکھیں کٹنے میں کتنا سافٹ ہے یہ بھی ہم نے بغیر اون کے پتیلے میں ہی بنایا ہے دیکھیں کٹنے میں کتنا آسان ہے اور یہ کاٹتے ہوئے ٹوٹا بھی نہیں کیونکہ اسے ہم نے مکمل طور پر تھنڈا کر لیا تھا یہ دیکھیں کوکنٹ بہت اچھی مقدار میں ہم نے اس میں ڈالا تھا اور کوکنٹ جو ہے پسہ ہوا ڈال کے ہم نے بنایا ہے بہت اچھا اسے آپ ہماری طرح چائے کے ساتھ ایسا ہی انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں براؤنی چوکلیٹ کیک یہ بھی بہت مزے کا سافٹ بنا ہے اس کی تھکنس بھی آپ دیکھیں اور سافٹنس بھی میں آپ کو چھوکے دکھا رہی ہوں جہاں سے بھی آپ ٹچ کریں گے آپ کو نرم سافٹ بلکل سپانچ جیسا لگے گا بہت اچھا کیک بنتا ہے بغیر اون کے بھی آج ہم آپ کو وہ ٹپس دیں گے کہ اگر آپ کے پاس اون نہیں بھی ہے تب بھی آپ اچھا کیک بنا سکیں گے یہ دیکھیں اس کا میں نے سلائس کٹ لیا ہے اور اس میں میں نے والنٹ استعمال کیے تھے یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے نا پر لائٹس نہیں ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو صحیح طرح سے نظر نہیں آیا یہ دیکھیں روشنی میں کر کے دکھاتی ہوں اس کا یہ اصل کلر تھا اچھا لگا ہے تو کمٹ کریں اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بنائیں کیسے پتیلے میں کیک تو آپ نے ویڈاو ٹاون کیک جو بنانا ہے اس کے لئے یہ استعمال کریں ایک بڑا سا پتیلہ اور نمک یہ طریقہ میں آپ کو اپنے چینل پر بتا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یہ آپ کو میں دو لنک دے رہی ہوں ان پہ جا کے آپ اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم بچا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کیسے بنانا ہے ٹپس دے رہی ہوں کیک کو اچھا بنانے کے لئے ہر چیز کا ریشو جو ہے وہ مکمل ایک جیسا ہو کیک کو اوور بیٹ نہیں کریں اور کیک بیک کرتے وقت ٹیمپریچر اس کا مناسب ہونا چاہیے کیک کو ہمیشہ اس کی بیکنگ ٹائم پر نظر رکھیں اور بیچ بیچ میں کیک کو بار بار کھول کے نہ دیکھیں اسے کیک خراب ہو جاتا ہے اور کبھی بھی مولڈ گرم ہو اس سے کیک فوراں سے نہ نکالے اور نہ کٹ کریں آج کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ